موسیقی اور سیاسی قسم کے مسائل ہیں اور اس میں بھی خاص طور پر ہم مذہبی تبدیلی کا ایشو ہے جس کو جبری مذہبی تبدیلی یعنی فورس کنورشن کہا جاتا ہے اس پہ بات چیت کریں گے تو عدی آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنا قیمتی اور ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ ہم تحقیق کرنے والوں کے لیے خاص طور پر کیونکہ پہلے ہی بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تحقیق کرنے والے بھی کافی بائیس ہو جاتے ہیں ان میں پیٹریکلٹ جو ریفلیکشن آ جاتا ہے تو زیادہ تر تحقیق کرنے والے بھی مرد حضرات ہوتے ہیں فرنٹریو بھی مردوں سے لیں تو پھر وہ اور زیادہ بائیس ہو جاتی ہے تو آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو آپ کی جو بھی رائے ہیں ہمارے لیے بڑی ویلیوبیل ہے بڑی قیمتی ہے تو آپ سے ہم خاص طور پر اس سارے مسئلے کو ایک عورت کے انگل سے سمجھنا چاہیں گے کہ عورت گھر میں ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے آپ بھی ایک عمر سے گزریں آپ کی بھی شاید بیٹیاں ہوں گی بہنیں ہوں گی تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں مذہبی تبدیلی کے خاص طور پر جس میں لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے ہندو برادری کے وہ کسی کے ساتھ چلی جاتی ہیں ابڈیکٹ ہو جاتی ہیں یا بلیک میل کر کے ان کو لے جایا جاتا ہے یا کٹنیپ کیا جاتا ہے اس کے بعد مذہب تبدیل کر کے ان کی شادی کر دی جاتی ہے تو آخر میں اس مسئلے کی نویت ہوتی کیا ہے کس طرح سے ہوتے ہیں ایک جو لڑکی ہے وہ واقعے میں کیا اتنی سادہ ہوتی ہے اٹھارہ انیس سال کی عمر کی یا سولہ کی یا عکیس کی کیا عمر ہونی چاہیے جس میں وہ بالک ہو اور اپنا فیصلہ کر سکتی ہے اور کیا کب اس کو اپنا فیصلے کا اختیار نہیں اور کیا وہ واقعے میں بلیک میل ہوتی ہے اس کو یا اپڈکٹ اپنے گن پوائنٹ پر اس کو کٹنیپ کیا جاتا ہے آخر ان مسائل کی نویت کیا ہے کس طرح سے ہوتے ہیں تینکیو سو مچ ریلی ہمیری گریٹ فلٹو یو آئی ہیو آئی ہیو آئی ہیو آئی ہیو آئی ہیو آئی ہیو میں پریس آلوں کی بھی بہت زیادہ تینکفل ہوں یہ وقتن با وقتن ہمارے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں ویری ساری ٹو سے کہ جو آپ کا کوئیسچن ہے کہ یہ فورس کنورشن فورس کنورشن صرف نام ہی نہیں ہے یہ بڑی تکلیف دا بات ہے کھول کر ان کے دل پر کیا گزرتی ہے ان بھائیوں بہنوں سے پوچھو جن کے اندر روتے ہیں جن کے آن جو خون کے آنسو بہتے ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں بیسی کے لئے کیا ہے پرابلم کہ یہاں پر ہماری بیٹیاں جو جاتی ہیں موسٹلی ہم ٹرسٹ کر کے ان کے فرینڈ کے ساتھ بھیجتے ہیں موسٹلی جو کیسے دوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے گھر جاتی ہیں اور ان کے درندے جو بھائی یا کزن یا ان کے بڑے ان کے بہت درندانہ آنکھیں ہوتی ہیں کہ میناٹی کمیونٹی کی بیٹی آئی ہے اس کو کسی بھی طریقے سے حاوی کرنا ہے میں نے بہت اس کو بہت چھوٹی عمر سے ان چیزوں کو دیکھا لیکن میں کبھی اس کرین پر نہیں آئی ہوں لیکن میں ہر بات کو نوٹ کرتی ہوں سمجھتی ہوں ابھی جو ہمارے ہر لڑکانے میں کیس ہوا اس کے بعد میں تھوڑا سا آگے نکلی لیکن میں ہمیشہ محسوس کر کے اندروں نے روتی رہی کچھ کر نہیں سکی اصل میں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے میناٹی جو بھی بڑے لوگ ہیں اپنے ہم شہر سے لے کے اسیمبلی تک جائیں وہ بے بس ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیوں کہ جو ہمارے مہربان جو ایسے انتہا پسند لوگ ہیں وہ میرے خیال میں کچھ مضبوط زیادہ ہیں کچھ مضبوط ہیں کچھ ان کو بیک سپورٹ اتنی ہے کہ ہمیں مجبوراً بے بس ہونا پڑتا ہے کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی اس طرح نکل جائے کوئی باپ نہیں چاہے گا لیکن وہ اتنے مجبور ہوتے ہیں یہ چند کیسز ہیں جو آپ کے سکرین کے سامنے ہوتے ہیں وہ نہ پتہ نہیں کتنے کیسز ہو رہے ہیں جو کہ ان کا نام نشان تک ظاہر نہیں ہے ہماری وہ لڑکیاں جو کہ ظاہری جا کے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہوئی ہیں وہ ایک چل مسلمان نہیں ہوتی ہیں وہ اپنے مفاد کے لئے ان کو مسلمان کرتے ہیں جبری ان کو مسلمان کرتے ہیں ان کو بلیک میلنگ کر کے لے جاتے ہیں پھر ان کو سوہان خواب دکھاتے ہیں اور سوہان خواب میں وہ تو معصوم بچی آئے نا آپ سوچیں دس سال سے سولہ سال تک زیادہ لڑکیاں اٹھارہ سال کے بعد نہیں ہے موسٹلی نہیں ہے کوئی کوئی ہے باقی جو بھی آپ کیسے دیکھیں گے دس سال سے لے کے سولہ سال تک ہیں اب ان کا ذہن کیا ہے جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ذرا سا چند سیکنڈ کے لئے سوچیں کہ جب آپ دس سے سولہ سال کے عمر میں چاہے آپ لڑکے بھی تھے آپ کا ذہن کیا تھا آپ کا ذہن وہ تھا جہاں سے آپ کو تھوڑا پیار ملے تھوڑی سی ڈائیورکشن ملے آپ اس طریقے سے چلے جائیں گے تو میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ یہ فورس کنورجن کا صرف نام ہے باقی ایکٹویل پر پر یہ بلیک میلنگ ہے بلیک میلنگ کے طرح ان کے جو آنکھیں درندہ نہیں ہیں یہ ہمیں ملے یہ ہمیں ملے اور اس طریقے سے پھر ان کو ایسا موٹیویٹ کیا جاتا ہے بچیوں کو کہ وہ مجبور ہو کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لئے صحیح راستہ ہے باقی یہ نہیں ہے ان کو اسلام کی نولیج نہیں ہے دس بھی لڑکی کو آپ دیکھیں مسلمان ہوتی ہیں آپ ان سے کچھ تو پوچھیں کہ پانچ رکن کیا ہیں ان کو اتنا بھی نہیں پتا فرسٹ کلمہ کیا اس کی میننگ کیا ہے اسلام کا اصل وے کیا ہے اسلام کی میننگ کیا ہے ریلیجن کیا ہے اسلام تا ایک بہت اچھا مذہب ہے جو کہ اچھی تربیت دیتا ہے حضور پاک جن کیا تھے انہوں نے لوگوں کے انسپائر کیا ناٹ کے کہیں بھی انہوں نے فرس کیا حضرت علی نے کیا کیا کسی کو فرس نہیں کیا کیوں نہیں کیا کہ وہ اصلی مسلمان تھے اور اسلام کو سمجھتے تھے یہاں پہ اسلام کے نام سے بلیک میلنگ چلتی ہے یہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے میرے خیال میں یہ اسلام کے لئے اچھا پیغام نہیں ہے مسئلہ یہ ہمارے ساتھ کہ اگر ہم کچھ بات کریں گے تو توہین رسالت میں چلے جائیں گے توہین عدالت میں چلے جائیں گے توہین کوئی اور نیا نام نکل آیا جائے گا غدار وطن را کے ایجنٹ اس طائب کا نام دے کے ہمیں ہندو کمیونٹی کو یا ہماری مناڑی کمیونٹی کو پریشان کر جاتا ہے جب ہم ان چار پانچ چیزوں کو دیکھتے ہیں بہت دل چاہتا ہے کہ باہر نکلیں بولیں کہیں لیکن جب وہ پانچ چیز ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہمارے بڑوں کا بھی سبق آتا ہے کہ بیٹا جب بھی باہر نکلو سوچ سمجھ کے بولنا اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا تو ہم پیچھے آٹ جاتے ہیں پھر بے بس بچ جاتے ہیں ابھی آرتی کا جو کیس ہوا تھا پرس ٹائم میں ساتھ تھے وہ بہت فیور کر رہے تھے باقی پولیس ایون ایس پی اس کا کوئی ظاہری تو ہمیں بڑے دل برداشت تھا اتنی ہمیں سپورٹ کر رہے تھے جیسے ہمارے ساتھ سن سے ان سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا لیکن انٹرنلی کوئی ہمارے ساتھ ان کا کوپریشن نہیں تھا بلکہ ہمیں ڈوج میں رکھا جا رہا تھا جوڈی شری جس کے میں سمجھتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بڑی دیوار ہے اوپر اور جوڈی شری بس ہمارے کے لئے تو سب کچھ ہے ہمارے محافظ ہیں ہمارے لئے بہت اچھی جسٹیفیکیشن یہ لوگ دیں گے لیکن ویری ساری کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا اگر میں ابھی لفظ کہوں گی تو پھر برا منائے جائے گا لیکن جوڈی شری شاید اس وقت وہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ how to وہی ڈیسیشن دیتے ہیں ادھر وائز ان میں کوئی ڈیر نہیں ہے کہ وہ بولڈلی ایک صحیح ڈیسیشن دیں میں سمجھتی ہوں کہ ہر کورٹ میں قرآن شریف موجود ہوتا ہے لیکن وہ صرف موجود ہوتا ہے اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ یہ موجود ہے اور یہ کیا کچھ کرنے والا ہے مجھے یقین ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا نا وہ قدرتی دیکھے گی چاہے میں زندہ ہوں یا نہ ہوں میرا بہت ٹرسٹ ہے قرآن شریف وہ فیصلہ کرنے والا ہے اور ہوگا آرتی کے ہی معاملے پہ آپ نے بہت اچھا اسٹین لیا اس میں انسانی حقوق کی مختلف تنظیمیں بھی کافی ایکٹیو تھی ہمیں میڈیا پہ تو نظر آ رہا تھا لیکن آپ سمجھتی کہ واقعی وہ دلی طور پہ آپ کے ساتھ تھیں اور ابھی بھی ہیں اور جدوجہد کر رہی ہیں آپ کے ساتھ ایکٹیو ہمارے یہ میں لکی لی کہوں کہ ہمیں کوئی بھی مذہبی تنظیم نے ہمیں تنگ نہیں کیا کوئی مذہبی تنظیم آگے نہیں آئی ایبن یہاں پہ خالد نامن سومر والوں کا بہت زیادہ ہے مطلب کیا کہنا چاہیے کہ ان کا پاور ہے لیکن انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا کہ ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کریں گے پہلے آپ دیکھو کیا پراملم ہے اس کے بعد ہمارے جو شمد دین آباسی والے جو ہیں ان کے بھی حالانکہ ہے اسلامی پوائنٹ آفیو سے لیکن انہوں نے بھی کوئی فورس نہیں کیا کوئی پریشان نہیں کیا بلکہ ہمیں سپورٹ کیا ہمیں یہاں کے اس ٹائپ کے لوگوں نے تنگ نہیں کیا ہمارے ساتھ جو لوگ تھے انجیوز والے یا اور کمیونٹی والے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا لیکن پرابلم ہمیں جو تھا وہ ہمیں پولیس اور جوڈیشری سے تھا اگر وہ تھوڑا سا بھی ہمارے ساتھ ساتھ دے دینا تو شاید ہم اس طرح آج بے بس نہ ہوتے مین مسئلہ کیا تھا ہمیں بھنگر صاحب نے کلیر کہا تھا ڈاکٹر دھرمپال کو اور مجھے کہ جس وقت لڑکی ملے گی میرا یہ ہے کہ میں آپ کو ہنڈ آور کروں گا اور اس کے بعد جو بھی ہوگا جس طریقے سے ہوتا ہے سسٹم ہم بڑے کانفیڈنٹ تھے کیونکہ ہم نے ٹرسٹ کیا تھا ہمارے مجبوری ہے کہ ہم بہت جلد ٹرسٹ کرتے ہیں لوگوں پر اور اسی میں ہم دھوکہ کھا رہے ہیں تھوڑا سا بھی ہم مائنڈ کو اس سائیڈ سے لیتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا ساتھ کو اپریٹو انٹرنلی نہیں ہوں تو شاید ہم اتنا دھوکہ نہیں کھاتے جتنا کہ ہم نے کھایا انہوں نے ہمیں رات کو دس بجے بھنگن صاحب نے ہمیں ریڈی رکھا کہ دس بجے تک میں آپ کو نیوز دے رہا ہوں اور آپ آ جانا یا ہم کہیں آپ کو بھیجیں گے میں نے اپنے ڈرائیور کو تیار کیا ہے گاڑی تیار ہے ڈاکٹر دھرمپال کے کپڑے شاپر میں پڑے ہوئے کہ بھئی ہم اینی ٹائم جس وقت بھی کال آئے گی نکلیں گے پتہ یہ چلا کہ دھائی بجے رات کو فون آ رہا ہے آرتی کے فادر کا کہ لڑکی ریکوبر ہوئی ہے اور وہ لے کے آ رہے ہیں اور وہاں سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس وقت نکلے کہاں سے ملیے کہاں جا رہی ہے کچھ نہیں صبح کو ہم ساری رات انتدار کرتے رہے کہ شاید ہمیں بتائیں شاید ہمیں بتائیں کہ ہمیں لڑکی کہیں ملوائیں ہم یہ نہیں جا رہا تھے کہ ہمیں گھر میں آ کے دیں کہیں ملوائیں تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ اس کو کیا پرابلم تھی کس سسٹم سے وہ گئی ہے اور کس طریقے سے گئی ہے اور ابھی اس کی کیا ہے سیچویشن کچھ بھی نہیں ڈاریک مجھے صبح کو میں آفیس جا رہی ہوں سارے آٹھ بجے ہائے کورٹ کے پاس مجھے فون آیا کہ کورٹ میں آرتی پہنچی ہے میں نے اسی ایک ڈرائیور سے کہا کہ پیچھے چلو کورٹ چلتے ہیں کورٹ میں آئی تو مجھے نہیں پتا تھا ایک چل کے کہاں جانا ہے کیسے کرنا ہے جب میں وہاں پہنچی ہوں تو مجھے میڈیا والے بتا رہے ہیں کہ داکٹر صاحب آپ آرتی سے ملی ہو میں نے کرنا ہے کہ وہ اندر بیٹھی ہے اور اندر کیا سسٹم تھا لائٹس ساری آف تاکہ میں دیکھ نہیں سکوں اس کو پہچان نہیں سکوں اور ویسے وہ سرچ کرتی ہیں وہاں کی جو لڑکیں بیٹھی ہوتی ہیں اندر اس سرچ مجھے پراپر سرچ بھی نہیں کیا بس پوچھا یاسین شریف ہے آپ کے ساتھ میں نے کہا نہیں میرے پاس نہیں بس ہمیں وہ دیکھنا تھا یاسین شریف آلو نہیں ہے باقی کوئی سرچ نہیں ہے میں باہر آگئی پھر جو مجھے میڈیا والے نے کہا میں اندر گئی پھر میں نے جا کے بات کی میں نے کہا آپ آرتی ہو تو مجھے وہ پراپر جواب نہیں دے پائی میں نے کہا آدھا ناموں کی بیٹی ہو تو کہنے لگی کہ ہاں تو میں بیٹھ گئی میں نے پوچھا پوچھنے کی جیسے کوشش کی تو تو ان کے ساتھ پوچھنے کی پولیس آلی تھی کہنے کیا نہیں بات کرنا آلو نہیں ہے میں نے کہا ہماری بچی ہے اور بات آلو نہیں ہے میں مین察 کی کوارڈینیٹر ہوں دسترکلار کرنا کے تو میں نے کہا تو کہنے لگے کہ نہیں آلو نہیں ہے آرتی تے پوچھا آیسہ آپ بات کرنا چاہتی ہو اس میں کہا نہیں کہنے کی آپ بہار نکل یہ بات نہیں کرنے اگر وہ اس وقت بھی مجھے بات کرنے دیتے تو شاید میں اس کو موٹیویٹ کر لیتے اور ان سے پوچھ لیتی کہ کیا پرابلم ہے اس کے بعد جب میں دارال امان میں گئی ہوں تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ تم اسلام کو پسند کرتی ہو اگر اسلام کو پسند کرتی ہو تو کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو لوگ کرتی ہوں جہاں چاہیں آپ کی شادی مسلمان میں کروا دوں گی تو مجھے وہ جواب نہیں دیکھ پائی کہہ لیکن نہیں مجھے علی کے ساتھ گانا ہے علی کون ہے اس کو پتہ نہیں دیا کہ میں کس کے ساتھ گئی ہوں اور کہاں گئی ہوں لڑکے کا نام تو فواد تھا اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا نام فواد ہے یا فواد ہے یا علی ہے اس کا مطلب کہ وہ نون نہیں تھی لیکن اس کو فورس کیا گیا تھا اور دارال امان میں جو سختی پیرنٹس کے اوپر تھی خدا ہی بہتر جانتا ہے خدا ہی ان کا حساب کرے گا دارال امان میں ملنے کی اجازت نہیں ملنے کی اجازت بڑی مشکل سے بڑے سورس لگا کر ہمیں اجازت ملی اور جب ملنے گئے تو ان کے چار لوگ اوپر کھڑے تھے تاکہ یہ کوئی بات نہیں کر سکیں یا اس کو کچھ دیں ظاہر ہے بیٹی کو کچھ سے دیں غلطی تو نہیں دے سکتا ہے دو آیا تھی ان کی اور دو شاید چوکی دار تھے یا کون تھا میں نہیں جانتی تھی اس کے سٹاف کے ہوں گے وہ برحال چار لوگ تھے جن کے سامنے ظاہر ہے ہم کیا کوئی پرائیویسی نہیں تھی کہ ہم ان سے کچھ پوچھ سکیں اس کے بعد بھی اس نے مجھے کہا کہ دیدی میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں میں نے کہا موسٹ ویلکم اس نے کہا اور فوراں پانچ منٹ میں ایک عورت آئی کہ لگی چلو آپ کو اسٹیٹمنٹ دینی ہے تو میں نے کہا اسٹیٹمنٹ ابھی اس وقت کہے کہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ لگی یہ جب آئی تھی تو اس وقت اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکی تھی کیونکہ ہماری وہ عورت جو لیتی ہے وہ چھٹی پر تھی تو ابھی میں نے کہا ابھی مجھے ٹائم ملائے ٹوٹل ابھی پندرہ بیس منٹ کا تو میں آئی ہوں تو مجھے بات کرنے دو میں جاؤں گی تو آپ اسٹیٹمنٹ لے لینا لیکن انہوں نے اسٹیٹمنٹ نہیں کیا اس کو فوراں اٹھا کے لے گئی اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ملنے نہیں دیا آج کل یہ سیلپون یوز ہوتا ہے آپ نے اس کی فرام سے کرائی کہ کہ کہاں میسجز ہو رہے تھے وہ کروائی تھی اس میں کوئی میسجز نہیں تھی بقول ان کے وہ تو ظاہر ہے ہم نے پولیس کے طرح کروائے تھے ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک میسجز وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں تھی آپ کے اور ایکسپیرنس کیا رہا ہے کوئی اور اس قسم کے ایشوز آپ نے پہلے ڈیل کی ہیں یا پہلا ایک ایشوز ہے میں پہلی دفع یہ باقی ویسے سندی رہی ہوں تقریباً سیونٹی ون میں تو اس وقت اتنے ہم حراسان تھے ہمارے پیرنٹس نے ہمیں منع کیا ہوتا کہ باہر نہیں نکلو یہ نہیں نکلو یہ اس طرح جادو کر کے لے جائیں گے کچھ مطلب وہ مجھے میں بہت چھوٹی تھی بچی تھی مجھے ذہن میں اس کے بعد مجھے ایک کیس یاد لڑکانا کہی ایک میہڑ کی لڑکی گئی تھی اپنے نوکر کے ساتھ اور ایک یہاں کی تھی لیکن وہ بھی یہ کہ جو لوگ ہمارے پاس کام کرتے ہیں ملازم وہی اپنا کہا جائے کہ وہ ضابطہ کر لیتے ہیں نڑکیوں کے اوپر تو ابھی اس کے لیے یہ کہ جیسے آپ کو ڈاکٹر دھرمبال نے کہا کہ مین چیز یہ ہے کہ اب جو کچھ ہو گیا ہو گیا جو ہو رہا ہے اب اس کو کنٹرول کس طرح کیا جائے تو اس میں پہلے تو شلٹر ہاؤس ہونا چاہیے اپنی کمیونٹی کے لیے اور جہاں ہاں ہم مینارٹی کمیونٹی کے لیے ہمارے جو کمیونٹی کے لیے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اس چیز پہ وہ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں شاید ان کو اس طریقے سے خیال نہیں کہ ان کی بیٹیاں نہیں ہیں یا ان کو کن فارم ہے کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مینارٹی والے ایسا غلط کام نہیں کر سکتے جو کی یہ بڑی ہمت اور دیدہ دلوی سے یہ کمیونٹی کر رہی ہے اور یہ کمیونٹی جب کرتی ہے تو ان کو لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ مینارٹی کی لڑکی لے کر آئے ہیں بڑا یہ جو ہے جہاد کر کے آئے ہیں لیکن جہاد اس کو نہیں کہا جاتا ہے جہاد کا ابھی اصل مقصد ہونا چاہیے جیسے آپ کو ڈاکٹر دھرمپال نے بتایا کہ جب ولی نہیں ہے تو نکاح کیسے پاسیبل ہے جب حضرت میری نولیج میں جو ہے حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی بی بی فاطمہ کے ساتھ تب مجھے یاد ہے کہ کوئی گواں نہیں تھا تو اعلان کروایا کہ بھئی مسجد میں اعلان کرو جب گواں نہیں ہے ورنہ یہ شادی نہیں رہے گی تو یہ اسلامی ملک ہے تو یہاں یہ وہ رولز کیوں نہیں ہے آپ نے وہ نوکر والی مثال دی کہ اکثر ایسے لوگ کرتے ہیں جس میں ہم ٹرسٹ کرتے ہیں لیکن وہ پھر بری نظریں ڈالتے ہیں تو ایک میں نے ایک ٹرم سنی دوستوں سے انٹریوی میں دوران دھرمی لوگ جس کو کہتے ہیں یہ دھرمی لوگ کیا ہوتا ہے کہ دھرمی لوگ کا اس سے تعلق ہے جس میں آپ ہندو مسلمان آپس میں تعلق رکھتے ہیں آتے جاتے ہیں گھروں میں اس سے پھر قروع قرابت بڑھتی ہے انٹیمیسی بڑھتی ہے کیا ہوئی؟ یہ میں نے آپ کو جو بتایا یہ بہت پرانے دور میں ہوتا تھا آج کل ایسا سسٹم نہیں ہے آج کل جو یہ لڑکیاں گئی ہیں وہ تھرہو فرینڈز گئی ہیں فرینڈز کے تھرہو گئی ہیں اور اس میں میں نے جیسے بتایا کہ ان کے گھر میں کزن سبھائی ان کی نظریں ہوتی ہیں پھر وہ سوحان خواب دکھاتے ہیں ظاہر آپ دیکھیں ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں آپس میں باتیں تو ہوتی ہیں فرینڈشپ ہوتی ہے فرینڈشپ کو آپ ڈینائے تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کو وہ ناجائد چیز کنورٹ کرتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے جو ہو رہا ہے ایک کو آپ نے اطراز اٹھا ہے پولیس پہ اور جوڈیشئری پہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس اور جوڈیشئری اس لیے ساتھ نہیں دے رہی کہ وہ مذہبی تاثب آجاتا ہے نہیں ان کا پیسہ ایمان ہے پیسہ آپ ان کو دے دیتی تھوڑا سا آرتی کے فادر بہت غریب تھے بہت غریب تھے اور ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس ٹائپ کا ہم نے کبھی ایسے لینڈین نہ دیکھی تھی اور نہ سوچی تھی اس دفعہ پتا چلا کہ یہ چیز بھی ہے ان کا پیسہ ایمان ہے باقی کچھ نہیں ہے ہم تو ٹرسٹ کر رہے تھے نا میرے ساتھ تو ایک پولیس آفیسر ایسا تھا جس نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے کہہ رہا ہے کہ بیٹا آپ لوگوں کے ساتھ ہم زیادتی کوئی نہیں کریں گے حق سچ کا انصاف آپ لوگوں کو دیں گے وہی بندہ انویسٹیگیشن آفیسر بنایا ہے وہی کراچی گیا ہے اور جو جھوٹے ان کے کاغذات تھے نکاحنا میں وہ آکے اس نے کہا کہ نہیں یہ سہی ہے جس نے کلمہ پڑھا اب مجھے بتاؤ جو کلمہ پڑھے تو ہم ٹرسٹ کس پہ کریں کلمہ پڑھنے والے پہ ٹرسٹ کریں یا کسی اور چیز پہ ٹرسٹ کریں جبکہ نکاحنا میں میں اس کی سائن ہی نہیں تھی آرتے کی اس کے باوجود کلمہ پڑھ کے کہہ کہ یہ کاغذ صحیح ہیں تو تو آپ عمومی طور پہ آپ مطمئن ہیں یہاں پاکستان میں لڑکانہ میں رہنے سے اور کوئی پرابلمز ہیں آپ کے ساتھ یا دیکھیں ڈاکٹر دھرم پال نے جیسے کہا کہ ہمیں جانا نہیں ہے لیکن میں اس سے متفق ہوں میں اپنی ذات سے نہیں ہوں میں جب سے یہ آرتی کا کیس ہوئے ہیں میں اسٹیٹ فارورڈ سب کو کہہ رہی ہوں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں ادھر رہوں کیوں یہاں پر یہاں یا کہ اگر ہمارے پاس بیٹی ہو تو ہم سست سست ک مریں میں کہ ش Realbones کو ہمارے پاس زیادرزننا نہیں میں تو اپنے بچوں سے کہتہ ہوں کہ بس یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں یا بیٹیاں پیدا نہیں کرو اگر رہنا ہے تو بیٹیاں پیدا نہیں کرو اگر نہیں رہنا ہے تو نکل جاؤں پر جاکے کہیں بے بیٹیاں پیدا کرو رہی بات آپ نے ڈرقیر دھرم پارل سے بھی یہی قویسٹین کیا کہ انڈیا انڈیا میں بھی وہی کلچہ ہے اس سے بھی وہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم کیوں نہ ڈیولپن کانٹریز میں جائیں دیکھیں ٹیکنالا جی کتنی آگے جا رہی ہے ڈاکٹر سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ٹیکنالا جی تنی جا رہی ہے لیکن ہمارا کانون اٹھارہ سو انیس سالہ بھی تک چل رہے ہیں کیوں؟ جوڈی شریف میں کوئی ام نہیں ہونے چاہیے امیندمنٹ کیوں؟ ان کے ذہن نہیں ہے وہ جو پڑھ کے آئے ہیں انگرزوالا کانون اس پہ چل رہے ہیں کیوں؟ ان کے اتنی دماغ ہیں یہ کیوں نہیں ہیں انہیں دماغ یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے لیے جوڈی شریف کونسی بینیفیشل ہے اتنی ساری قومیں ادھر رہ رہے ہیں ہم ان کو کس طرح سپورٹ کریں کس طرح ان کو تحفظ دیں کیوں امیندمنٹ نہیں آرہی ہے پارلی امیندمنٹ میں اور پتہ رہے ہیں کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں لیکن کانون میں کوئی امیندمنٹ نہیں ہے میں نے جج صاحب سے کسٹن کیا میں نے کہا ٹیکنالا جی آگے جا رہی ہے لوگ دیکھو ہر ملک میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کہاں سے کہاں تک آگے جوڈی شرکیوں ادھر ہی رکی ہوئی ہے کہنے لگے ہم تو وہی بکس پڑھتے ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں اور اسی پہ ہم فیصلہ دیتے ہیں نہیں نہیں مولانا جج نہیں تھا لیکن اس کی نولیج شہد نہیں تھی وہ جو کتاب پڑھ رہا تھا جو اس میں مکھی مری ہوئی ہے کسی کتاب پہ تو مکھی مارنی ہے امتحان میں کیسے لگانی ہے یہ والا حساب تھا کوئی امیندمنٹ نہیں ہے جوڈی شریف جبکہ ضرورت ہے کہ اس میں بھی امیندمنٹ آنی چاہیے اس میں بھی دیکھیں آنکھیں کھول کر کہ کیا قانون ہمارے لئے پرابلم کریٹ کر رہا ہے اس قانون میں کچھ امیندمنٹ آنی چاہیے یہاں پہ کاروکاری کا جو چلتا ہے سسٹم اس لئے کہ وہ غیرت مند ہیں اور ہم ہندو شاید یا ہم منارٹی والے غیرت مند نہیں ہیں دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے اب جو ہمارا ساتھ جس طریقے جاتی ہو رہی ہم بھی کاروکاری کو امپلیمنٹ کریں لیکن خدا کی طرف سے یا ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں وہ دل نہیں ہے کہ کسی کا ہم مرڈر کریں یا کسی کو ہم تکلیف پہنچائیں اس لئے ہم بے بس ہو کے مر رہے ہیں ابھی کٹ رہے ہیں خون کے آنسوں رو رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پا رہے ہیں ہم نے صبح انٹریویلیا بابو سرفراز سے تو انہوں نے کہا کہ میں کیس کو آگے لے کے جانا چاہ رہا تھا ہائی کورڈ تک لیکن اکلیتی برادری کے جو ہیں دوست وہ میرے ساتھ آگے چلنے کو تیار نہیں تھے نہیں یہ بالکل نہیں ہے بابو صاحب کو میں نے خود ریکیسٹ کی تھی کہ اس کیس کو آگے لے کے جانے میں کوئی اگر بینیفٹ ہے تو آگے بڑھیں انہوں نے اسٹیٹ فارورڈ کا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے جس پہ ہماری برادری خاموش ہو گئی ظاہرہ وکیل وہ ہیں ان کو جو نالج وہ ہماری نالج نہیں ہے گہنی کا کیس ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے کیا نہیں لیکن لا کے حساب سے جیسے ہمیں انہوں نے بات کی اس پہ ہم سہمت کر کے بیٹھ گئے ہیں ونہا ہمارا بھی دل چاہ رہا تھا کیا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک اگر کوئی بینیفٹ ملے تو جانا چاہیے لیکن پھر آگین وہی بات آتی ہے کہ جس کے لیے کچھ کہیں گے تو پھر رنکل کا کیس تھا وہ جانا چاہ رہی تھی اپنے پیرینٹس کے پاس لیکن اس وقت سپریم کورٹ کے جشت تھے جنہوں نے آرڈر کیا کہ نہیں لڑکی مسلمان ہیں مسلمانوں کے پاس جائے گی ہماری مینہاٹی والوں کے تہاں ہاتھ بھی کٹ گئے تو اس وقت ہمارے گلے بھی کٹ گئے تھے اور ہم مایوس واپس آئے تھے اچھا ہم نے ایک وکیل سے تو انٹریو لے لیا تھا لیکن ہم چاہیں گے کہ کوئی ایک پلیس افسر ہو جو آپ کا بھی اس پر ٹرسٹ ہو اور وہ ہم حقیقت بھی بتائے کوئی ایسا اس کیس میں تو ہم اس سے بھی انٹریو لیں کوئی ایسا ہو تو پلیس افسر پلیس افسر کوئی ایسا جس پر ٹرسٹ ہو آپ کا بھی لیکن وہ حقیقت بھی بتائے اس سے ہم انٹریو لیں اس معاملے پر آپ چاہتی ہیں کہ ایک تو کانون پاس ہو اس کنورجن کا جس میں اٹھارہ سال ایج لیمٹ ہے ایک بل پاس کیا گیا تھا سندہ اسیمبلی میں پیش کیا گیا تھا لیکن وہ ایکٹ کی طرف نہیں جا سکا اسیمبلی نے تو پاس کر لیا تھا لیکن ایکٹ تب ہوتا شاید جب گورنر اس پہ سکنیچر کرتے تو اس نے نہیں کی کیونکہ پریشرائیز ہو گئے تھے تو اسی قسم کا ایک آدھ بل جو ہے نیشنل اسیمبلی میں بھی کسی نے پیش کیا تھا تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ کانون پاس ہو اٹھارہ سال ایج لیمٹ ہو اس سے آپ کو کوئی یعنی کہ تھوڑا بہت رلیف ملے گا اس کے علاوہ آپ نے ایک دوسری سجیشن دی کہ ججز والی کہ مناریٹی ملٹائی ریلیجس قسم کی اس میں زیادہ تر مناریٹی کے ججز ہوں اور ایک دو جو وکیل ہوں سرکاری بھی وکیل اگر شاید ہو تو وہ بھی شاید مناریٹی کا ہو لیکن آپ کہتے ہیں کہ ریلیجس وائز وہ جو ہے نا پیرالل ہو ایکوال فوٹنگ بھی ہو تو یہ آپ کی بہت اچھی تجویز ہے تو اس کے علاوہ شیلٹر ہاؤس آپ نے کہا وہ بھی اس میں بھی مناریٹی کا الگ ہو وہ آپ کمیونٹی لیول پہ بھی منیج کر سکتی ہیں لیکن آپ جاتے ہیں کہ اس کو لیگل کور ہو یا انسٹیوشنل سرکاری کور ہو کہ لڑکی وہ وہاں تک اگر اس شلٹر میں رکھی جائے اچھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ سارا سب کچھ کرنے کے بعد کافیت تک مسئلہ حل ہو جائے گا یا مسئلہ یہ رہے گا لڑکیوں والا یہ یہ مسئلہ میں نے آپ سے کہا کہ جب تک گورنمنٹ انوال نہیں ہوگی سنسیرٹی ایسے انوال ہونا تو کوئی ہو نہیں ہے جب گورنمنٹ سنسیرلی انوال ہوگی فرام پریزیڈنٹ اپٹو لوکل پولیس جس میں پھر ہمارے پرائی منسٹر بھی آتے ہیں اور ہمارے منسٹر بھی آتے ہیں ہمارے چیف منسٹر بھی آئیں جب سب انوال ہوں گے اور سنسیرلی وہ چاہیں گے تو میرا خیال میں ہمیں بے بس نہیں ہونا پڑے گا لیکن جو یہ حالات ہیں وہ شاید یہ ہے کہ ہم ملک چھوڑیں لیکن سب تو نہیں چھوڑیں گے لیکن میرا خیال میں اچھے لوگ نکل جائیں گے پھر بھی عدی تینکیو سو مچ آپ کی بڑی مہربانی ٹائم دینے کا